اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو پریکٹیکل ہم پرفارم کریں گے وہ جو ہم نے لاسٹ پریکٹیکل پرفارم کیا تھا گلوانا میٹر تو وولٹ میٹر اس کا نیکسٹ پارٹ ہے یعنی آج ہم گلوانا میٹر کو ڈیزائن کریں گے اس طرح سے کہ وہ ایم میٹر میں کنورٹ ہو جائے اب چونکہ آپ میں نے وہ چیز آپ کو پہلے بھی بتایا تھی کہ گلوانا میٹر بھی تو ایک کرنڈ ڈیوائیس ہی ہے تو اسے وولٹ میٹر میں چینج کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تو چونکہ گلوانا میٹر جو ہے یہ بہت چھوٹے سے کرنڈ کو میئر کرتا ہے جو مایکرو ایمپیئرز میں ہوتا ہے تو یہ اتنا یوسفل نہیں ہوتا تو اس کو یوسفل بنانے کے لیے یعنی تاکہ ہم اس سے ملی ایمپیئرز میں بھی کرنڈ میئر کر سکے ہم اس کو کنورٹ کریں گے کس میں ایم میٹر میں تو اس کی کنورین کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک شنٹ ریزسٹنس اس کے ساتھ لگانی پڑے گی تاکہ جو ہے تو ہم اس کو ایم میٹر میں کنورٹ کر سکیں اب جو سرکٹ اس کے بنانے کے لیے ہمیں جو سرکٹ چاہیے ہوگا وہ سرکٹ اس طرح کا ہوگا اب گلوانا میٹر کی چونکہ رینج جو ہے وہ زیرو ٹو تھرٹی تھری ہنڈرڈ میلی ایمپیئرز تک ہے تو ہم اس کو ٹین ووڈز دیں گے یہ ٹین ووڈز دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو ٹین میلی ایمپیئرز کا وولڈ میٹر ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اب گلوانا میٹر کی جو انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے وہ مختلف کی مختلف ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے آلموسٹ وان فورٹی سے وان فیفٹی وان تھرٹی سے وان فیفٹی تک ہی ہوتی ہے اس کی تو اس طرح کا سرکٹ ہمیں بنانا پڑے گا لگانا پڑے گا اس کے اقراض یہاں پہ ہم نے اس کو شروع میں پوزیٹیو ٹرمینل کے بعد ہمیں ایک ہزار اہم کا یعنی وان کے کا ریزسٹر لگانا پڑے گا چونکہ ہم جو ٹین ووڈز ہیں وہ کافی بڑی وولٹیج ہیں تو ہم آگے اس سرکٹ میں جو ہم چیزیں لگا رہے ہیں ان کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے ہم لوگ شروع میں ہی وان کے کا ایک ریزسٹر لگا دیں گے وان کے کے ریزسٹر کے بعد ہم نے ایک وریابل ریزسٹر لگانا ہے جس کی ویلیو ابھی ہم نے فائنڈ کرنی ہے جو ہمیں فائنڈ نہیں ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور ریزسٹر لگانا ہے پیرلل میں جو 5.6 اہم کا ریزسٹر ہوگا تاکہ ہمارا جو آگے گھلوانا میٹر لگا ہوا ہے وہ ڈائریکٹلی اس ٹین وولٹ سے ڈیمیج نہ ہو سکے تو یہ اس طرح سے یہ سرکٹ ڈیزائن ہوگا اس کے بعد ہم لوگ کرانٹ ڈیوین رول کے تحت اس کو سالف کریں گے دیکھیں آئی ایس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس سپوز کے ٹین وولٹ سے ہمارے پاس وولٹیج ہو گئی اور جو انٹرنل ریزسٹنس آف گھلوانا میٹر ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی میئر کرنے کے بعد ادھر ہم میئر کر لیتے ہیں اس کی انٹرنل ریزسٹنس گھلوانا میٹر کی وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ہم ڈی ای 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 کے ساتھ اس کو چیک کر لیتے ہیں نیگٹیو کو نیگٹیو کے لگایا پوزیٹیو کو لگایا تو یہ آپ کے پاس آلموسٹ وان فورٹی فائف آپ کے پاس اس کی انٹرنل ریزسٹنس ہوگی جانئی آرچی آپ کے پاس ہے وان فورٹی ہو گئی یہاں پہ ہم اوپر لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آرچی کیا ہو گئی وان فورٹی ہو گئی ٹھیک ہے وی ہمارے پاس کیا ہے وی وی ہمارے پاس کیا ہے ٹین وولٹس ٹین وولٹس ہی ہمارے پاس وی اور اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز اس میں ہوگی وہ کیا ہے آئی ای ایس یعنی انٹرنل یہ جو آئی ایس کونسا کرنٹ ہوگا کرنٹ فلو تھرو دی شنٹ یعنی اس شنٹ کے فلو جو کرنٹ فلو ہوگا وہ کتنا ہوگا تو ظاہرہ وولٹیج اگر ٹین ہے تو کرنٹ بھی کتنا ہوگا آلموسٹ ٹین وولٹس ہوگا اس کو ہم ٹین وولٹس لکھ لیتے ہیں جو ہم بعد میں چیک بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہمارے پاس یہ چیزیں ہمارے پاس کیا ہوگئی ہمیں سب پتہ ہیں تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے آر ایس فائنڈ کرنی ہے یعنی اس شنٹ کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ وہ کتنی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کرنٹ وین رول ہم لگا دیں گے اس کے لگانے کے بعد ہم یہ ویلیوز پوٹ کریں گے تو ون فورٹی ٹین ڈیوائیڈ بائی یعنی ون پائنٹ فورٹی تو یہ آپ کے پاس تقریباً آلموسٹ آر ایس ایکول ٹو فور پائنٹ تھری تھری ہم آپ کے پاس یعنی شنٹ کی جو ویلیو آتی ہے وہ کلکولیٹڈ اتنی ہوتی ہے اب ہم اس کو تھرو ایکسپریمنٹلی بھی ویریفائی کریں گے کہ آیا اتنی ہی ریزسٹنس پہ جا کے تو یہ آپ کو تھریٹی کی ڈیفلیکشن دے رہا ہے یا نہیں یہ آپ کا گھلوانہ میٹر تو سب سے پہلے ہم اس سرکٹ کے مطابق کیا کریں گے کہ ہم ون کے کا ریزسٹر لگا دیں گے یہاں پہ کہیں پہ بھی ہم نے کیا لگا دیا ون کے کا ریزسٹر لگا دیا ہم نے کہیں پہ اور ون کے کے ریزسٹر کو ہم نے کتنی وولٹیج دے دی اب ہم یہاں سے پہلے پاور سپلائے میں پاور سپلائے میں ہم ٹین وولٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو ٹین وولٹ سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں ٹین وولٹ ہم نے سیٹ کر دیئے اب ہم اس کو تھوڑی دیر آف کر دیتے ہیں ٹین وولٹ پوزیٹیو ہم نے اس ریزسٹر کے اکراس یہاں پہ لگا دیئے اب ریزسٹر کا جو دوسرا انڈ ہے آپ دیکھیں اس کے ساتھ ویری ایبل کنیکٹ ہے تو ہم ویری ایبل کنیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہے کہ یہ ویری ایبل کا پوزیٹیو نیگیٹیو کوئی ہوتا نہیں ہے تو میرے پاس یہ ریزسٹر کا پوزیٹیو نیگیٹیو کوئی ہوتا نہیں تو میں پہلے اس ویری ایبل کو چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں اے پہ تو یہ کام نہیں کر رہا ہے اچھا چونکہ ہمیں اس سرکٹ کے لیے ہمیں جو ہے تو ریزسٹنس جو ہے وہ بہت چھوٹی ریزسٹنس چاہیے شنٹ جس کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ریزسٹر ویریبل ریزسٹر ہے جس کو ریو سٹیٹ کہتے ہیں سلائڈنگ ریزسٹنس ہوتی ہے اس کی رینج ہوتی ہے 0 سے 200 اہم تک اس کا یہ اوپر ویریبل ہے یعنی اس پائنٹ کو جب آپ یوز کریں گے تو یہ ویریبل ہوگا ان دو کو جب آپ یوز کریں گے تو یہ آپ کو فکس 200 اہم کی ویلیو دے گا تو ہم اس سرک ایم میٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے ہم پائنٹس لگا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ویریبل سٹ کر دیتے ہیں تو ویریبل پہ ہم نے اس کے یہ ریزسٹر لگا دیا اچھا یہ آپ کے پاس اگر یہ ریو سٹیٹ ویرہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ویریبل ریزسٹر ملتے ہیں مارکٹ سے جس میں آپ کو 1K کا ویریبل بھی مل جائے گا اس 1K کے ویریبل میں بھی وہ ساری ویلیوز ہوتی ہیں جو ہم یہاں سے اس میں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی پرچیز کر کے تو اس کو پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد فیزکس لیبز میں چھوٹے ریزسٹر شنٹ باکسز بھی پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ کو کہیں سے اویلیبل ہو تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس چونکہ یہ ہے اویلیبل تو ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں تو یہ میں نے اس کے کنیکشنز لگا دیا اب ریزسٹر کے اس نیکسٹ ون کے کے ریزسٹر کے دوسرے انڈ کے ساتھ میں نے شنٹ کو کنیکٹ کر دیا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کے جو اگلا پائنٹ ہے اس پہ اس نے 5.6 اوم کا ریزسٹر لگایا ہوئے تو یہ میرے پاس 5.6 اوم کا ریزسٹر پڑا ہوا ہے تو میں اس کو آگے سرکٹ میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں 5.6 اوم کا ریزسٹر تو یہ میں نے 5.6 اوم کا ریزسٹر کنیکٹ کر دیا اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ اس کا جو نیکسٹ ٹرمینل ہے اس میں اس کے ساتھ کیا کنیکٹ ہے اس کے نیکسٹ ٹرمینل کے ساتھ آپ کے اس کا جو اسی پائنٹ پہ آگے آپ کے گلوانہ میٹر کا بھی ایک اینڈ کنیکٹ ہے اب یہاں پہ بھی تھوڑی سی بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ گلوانہ میٹر کا ایک اینڈ نیکٹیو کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیا تو اس طرف جو ہم پائنٹ لگائیں گے گلوانہ میٹر کا وہ پازیٹیو ہوگا اور اس طرف جو ہوگا وہ نیکٹیو ہوگا تو گلوانہ میٹر کا پازیٹیو ہم نے کنیکٹ کر دیا ان کے ساتھ ساری چیزوں کے یاد یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اب جو ریزسٹر کا دوسرا اینڈ ہے یہاں پہ ہم نے ویریبل کا دوسرا اینڈ بھی لگا دیا اس کے ساتھ لاکے تو اور یہاں پہ ہم نے بیٹری کا نیگٹیو بھی اس کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اب ہم پاور سپلائی آن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 کی ڈیفلیکشن آ رہی ہے یا نہیں گلوانومیٹر کا نیگٹیو نہیں یہاں پہ گلوانومیٹر کا نیگٹیو بھی ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کر دینا تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ سرکٹ ڈیزائن ہو گیا آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پٹایا کہ یہ پلاس مائنس ٹین وولٹس پلاس مائنس ٹین وولٹس کا ہوگا یعنی مائنس تھرٹی سے پلاس تھرٹی تک کا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ جب گلوانومیٹر پہ تو تھرٹی لکھا ہوئے وولٹج آپ نے اس کو ڈیزائن آپ نے کو ٹین ملی ایمپیرز کا کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ تھرٹی ڈیوائیڈڈ بائی ٹین کر دیں گے تو ٹین تھریزار تھرٹی ہوتا ہے تو آپ اس کی جو تین لائنیں گنیں گے پہلی تین اس کی جو تین لائنیں وہ ون کے برابر ہو جائیں گے تب جا کے آپ اس کے ساتھ مزید آگے کلکولیشنز کر سکیں گے تو یہ آپ کو بچوں سمجھ آگے کہ ہم نے ایم میٹر ڈیزائن کر دیا ہے تھرور گلوانا میٹر کہ ہم نے ایم میٹر ڈیزائن کر دیا ہے اب ہم کیا چیک کریں گے ہم اس کی ریزیسٹنس چیک کریں گے کہ آیا یہ کتنی ریزیسٹنس پہ جا کے تو اس نے آپ کو تھرٹی کی ڈیفلیکشن دیئے تو ہم اس کو لگائیں گے اور چیک کریں گے تو ہم اس کے ساتھ اچھا آپ اس کی جب انٹرنل ریزیسٹنس فائنڈ کریں گے یہ سوری آر ایس فائنڈ کریں گے آپ یعنی جو آپ کی شنڈ کی ریزیسٹنس ہے تو وہ بھی تقریباً فور پائنٹ تری اہم اہم کے برابر ہی ہوگی جو آپ اس کے ساتھ کس کے ساتھ بلا اس ڈی ایم ایم کے ساتھ آپ نے چیک کر دی رہی ہے اب آپ اس کا جو آگے والا سٹیپ ہے جس میں اس کی ویریفکیشن ہے یعنی جو آپ نے میٹر ڈیزائن کیا اس کو ظاہر ہے آپ نے ویریفائی بھی کرنا ہے کہ آیا یہ میٹر آپ کا صحیح چیک کر رہا ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک الگ سے سرکٹ ڈیزائن کریں گے میں پچھلے اپنے لیبز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پیرلل سرکٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کرنٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے جبکہ والٹیج سیم رہتی ہے تو ہم نے چونکہ کرنٹ میٹر ڈیزائن کیا تو ہمیں ایک پیرلل سرکٹ لگانا پڑے گا تو یہ پیرلل سرکٹ ہوگیا آپ کا یہ ایسے بنتا ہے پیرلل سرکٹ ٹین وولٹ آپ نے اس کو دے دیئے اب آپ نے ہر ریزسٹر کے اکراس کرنٹ میئر کرنا ہے کس کے ساتھ اس میٹر کے ساتھ اب اس میٹر کے میئر کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو یہاں سے آپ اور اس کو یہاں سے بیٹری کے آپ ریموو کر دیں گے ریموو کر کے تو یہ جو دولٹائیں گے ہیں اس کی آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کر دینی ہے کنیکٹ اس طرح سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے کرنٹ میئر کرنے کے لئے ڈی ایم ایم کو سیریز میں لگانا پڑتے ہیں تو وہ جو ٹیکنیک اس کی ہوگی وہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی تو میں آپ کو یہ وہ چیز سمجھاؤں گا کیونکہ سٹوڈنٹس اسی میں زیادہ تر مسٹیک کرتے ہیں تو میں تین ریزسٹر لگا دیتا ہوں یہاں پہ کس کے لئے پیرلل سرکٹ کے لئے تو یہ میں نے پہلا ریزسٹر لگا دیا یہ آپ غور سے دیکھئے گا اس چیز کو تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آسکے یہ پھر میں نے دوسرا ریزسٹر لگا دیا اور یہ میں نے اس کو تیسرا ریزسٹر لگا دیا اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جو دو ٹرمینلز تھے یہ والے دو ٹرمینلز جن سے ہم نے اس کو وولٹیج دینی ہے وہ ٹرمینلز میں نے اس کے ریموو کر دینے کیونکہ انہی ٹرمینلز سے بعد میں میں کیا کروں گا کرنٹ میئر کروں گا اس میں بچوں جو کرنے والی ٹیکنیکل پائنٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو اس کا نیگیٹیو ہے وہ ریموو نہیں کرنا اس کو بیٹری کے نیگیٹیو کے ساتھ ایز ایٹیز آپ نے اسی طرح سے لگے رہنے دینا ہے کیا کرنا ہے اس کو بیٹری کے نیگیٹیو کے ساتھ آپ نے لگے رہنے دینا ہے اس کو ریموو نہیں کرنا آپ نے تو یہ میں نے نیگیٹیو لگے رہنے دیا پازیٹیو جو ہے اس کو میں نے ریموو کر دیا اور جو بیٹری کا پازیٹیو ہے اس کے ساتھ میں نے الگ سے ایک کنیکٹنگ وائر لگانی ہے اور جو میں نے الگ سے پیرلل سرکٹ بنایا ہے اس کو میں نے ٹین ووٹس دینے ہیں یہ ٹین ووٹس کے لیے میں نے اس کو الگ سے وولٹیج دینے کے لیے میں نے اس کو کنیکٹنگ وائر لگا دی اور یہاں پہ میں نے اس کو کسی ایک ٹرمینل کے ساتھ لگا دیا تاکہ اس میں ٹین ووٹس فلو ہوتے رہے اب کرنٹ معیر کرنے کا طریقہ یہ ہے اس میٹر کے تھوہ کہ آپ نے پہلے ریزسٹر کو پہلے آپ ٹوٹل کرنٹ معیر کر لیں تو ٹوٹل کرنٹ آپ کے پاس ٹین ایمپیر بھی لیے ایمپیرز ہونا چاہیے تو جب میں نے اس کو سرکڑ میں لگایا آپ پاور سپلائی آن کریں اور اس کو سرکڑ میں لگائیں آپ تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ٹین ہی ٹین سے تھوڑا سا کم آ رہا ہے یہ تقریباً ٹین ہی آ رہا ہے تھوڑا سا تین یا چار پائنٹس کا فرقہ رہا ہے لیکن ہے یہ آلماس ٹین ہی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ریزسٹر کو بریک کر کے آ تو آپ نے سائیڈ پہ گہیں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ پہلے ریزسٹر کا کرنٹ معیر کریں گے تو وہ آپ کے پاس یہ آ رہا ہے وہ معیرمنٹس آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے تین جو آپ کے یہ ہیں لائنے ہیں ان تین ڈیوینز کو آپ نے ون کے برابر رکھنا ہے چونکہ آپ نے یہ ٹین ملی ایمپئرز کا میٹر ڈیزائن کیا ہے نا تو تھائٹی ڈیوائیڈ بائی ٹین ہو جائے گا تو ٹین تھریزار تھائٹی ہوتا ہے تو تین جو آپ کی یہ ہیں تین لائنے وہ ون کے برابر ہوں گی اب میں نے پہلے ریزسٹر کا کرنٹ معیر کیا نا تو اس کو میں ساتھ ساتھ ڈی ایم ایم سے بھی معیر کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ کتنا کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں ڈی ایم ایم کی یہ چینج کر کے اس کو ملی ایمپئرز پہ لے آتا ہوں اور ڈی ایم ایم کے ساتھ بھی اس کو میں چیک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں ڈی ایم ایم کو لگاؤں گا تو یہ دیکریمنٹ ٹوینٹی ٹو پائنٹ زیرو ون ملی ایمپئرز میں آپ کے پاس کرنٹ آ رہا ہے یہ پھر آپ نے واپس اس ریزسٹر کو آپ نے واپس اپنی جگہ پہ لگا دینا ہے اب آپ نیکس ریزسٹر کو بریک کر کے تو اس جگہ پہ لگا کے چیک کریں گے اس کا کتنا ہے تو اس کا بھی آپ ڈی ایم ایم کے ساتھ بھی چیک کریں تو یہ بھی ٹوینٹی ٹو پائنٹ فائنٹ میلی ایمپئرز آ رہا ہے چونکہ یہ جو ریزسٹر ہیں نا پہلے دو لگے ہوئے یہ بہت چھوٹی ویلیو کے ہیں یہ جو اہمز میں ہیں تو جو سب سے پیچھے ریزسٹر لگا ہوا ہے یہ کلو میں لگا ہوا یہ ٹو پائنٹ ٹو کیک ہے تو ساری ریزسٹنس اس کے اقراض سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو آپ اس کی چیک کریں گے تو یہ دقریباً فور پائنٹ سیون فائف آ رہی ہے تو اب ان تینوں کو جب آپ ایڈ کریں گے تو ان تینوں کا جو سم ہوگا وہ آپ کے پاس آلموسٹ فائف ٹین ٹین میلی ایمپئرز کے برابر ہی ہوگا تو وہ میں ڈی ایم ایم سے بھی چیک کر دیتا ہوں دفعہ تاکہ ہماری اس چیز کی ویریفکیشن ہو سکے یہ اس طرح سے یہاں پہ لگا کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈی ایم ایم کے ساتھ آپ نے یہ ٹوٹل کرنٹ چیک کر دینا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کا یہ سرکٹ پرفارم ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اس میں حوالے سے کوئی کیوری یا کوسچن ہے تو آپ ان باکس میں مجھ سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں میں اس کا آپ کو انصر دے دوں گا آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں زیادہ زیادہ آپ نے فرینڈز کے ساتھ تاکہ لوگ اس سے فائدہ آصل کر دیں یہ ہمارا جو پریکٹیکل تھا یہ تھا کنورین آف ایم گلوانا میٹر انٹو ایم میٹر اب اس میں جو آپریٹرز ہم نے یوز کیا ہے وہ ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر گلوانا میٹر بریڈ بورڈ ریو سٹیٹ اور پاور سپلائی اور اس کے بعد ڈیفرنٹ ویلیوز کی ریزیسٹنس تو یہ چیزیں آپ جب اس پریکٹیکل پرفرم کریں تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو بہت شکریہ سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو سمجھائیے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ